السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویورز آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی تھی کل ایکس پر جو ہے میں نے ایک ڈاپ ٹرینڈ دیکھا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نے جب جو ہے اس کو اوپن کیا میں نے کہا کہ یہ ڈاپ ٹرینڈ میں کیا ہے دیکھیں تو اس میں جو میں نے دیکھا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے توہین آمیز جو ہے الفاظ لکھے گئے کہے گئے ایک جو ہے اوکیوپائیڈ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں اور جو ہے وہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے مسلم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات آپ سب سے کرنی ہے کہ کیوں کیوں ہمیشہ جو ہے ہمارے مذہب کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان نے جو ہے کسی دوسرے مذہب کی توہین کی ہو کسی کے بارے میں کچھ کہا ہو ہم کہہ ہی نہیں سکتے مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے میں منع فرمایا ہے کہ آپ کسی کے دین کے خلاف کسی کے مذہب کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے تو ہم جب کسی کے دین کے خلاف کچھ نہیں کہتے تو ہمارے نبی کی شان میں آپ لوگ کیوں گستاخی کرتے ہو کیوں کیا وجہ ہے ایسی کیا آپ لوگوں کے اندر ہمارے مسلمانوں کے لئے ایسی کیا بغض ہے کیا جھلن ہے کیوں ہمیں تکلیف دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہماری آل اولاد ہماری ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں جب آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے ہمارے اسی نبی نے جس کی آپ شان میں گستاخی کرتے اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم منع فرمایا ہے کہ ہم آپ کے مذہب کے خلاف کچھ نہ بولے اور ہم نہیں بولتے کہیں بھی نہیں لکھا آئے گا کہیں بھی نہیں ہم نے پڑھا کہ یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے کسی کی شان میں اس طرح کی الفاظ کہیا جب مسلمان نہیں کہتے تو آپ کیوں مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں کیوں ہمیں تکلیف دیتے ہیں اقوام متحدہ جو ہے اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیتی بار بار جب دیکھو تو ہمارے مذہب کے لیے شان میں گستاخی کبھی ہمارے جو ہے ہماری مذہبی کتاب کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی وجہ کیا ہے ارے وہ تو رحمت اللیل عالمین ہے ایسے مسلمانوں کے لیے نہیں وہ تو پوری کائنات پوری رحمت اللیل عالمین ہے سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں ہمارے نبی سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں وہ تو ہر کسی سے جو ہے محبت اور اخلاق جو ہے اس سے پیش آتے تھے انہوں نے ہمیں اخلاق اور محبت کا سبق دیا ہے یہ ہمارا دین ہے محبت اور اخلاق ہمارے دین میں کوئی بھی جو ہے اس طرح کی بات نہیں ہے کہ دوسرے کے اوپر جو ہے انگلیاں اچھالی جائیں کیچڑ اچھالا جائیں انگلوں کو جو ہے بے وجہ تنگ کیا جائے تو آپ لوگ کیوں ہمارے جو ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں مودی صاحب آپ جو ہے ہندوستان کے ہندووں کے وزیر آزم نہیں ہیں خالی آپ پورے ہندوستان کے وزیر آزم ہیں اس ہندوستان میں مسلمان بھی بستے ہیں کرسچن بھی بستے ہیں اس ہندوستان میں سیکھ بھی بستے ہیں سب ہر قوم بستی ہے وہ ایک آزاد ملک ہے نا آپ کا تو جب یہ ایک آزاد ملک ہے تو وہاں پر کیسے آپ کے آپ کے ناک کے نیچے کیسے کی ہوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرسکتا ہے آپ کو نوٹس لینا چاہیے اس چیز کا کشمیر اوکیوپائیڈ ہے اس وقت آپ کی انڈر ہے اوکیوپائیڈ کشمیر تو آپ کیوں ہمارے جو ہے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی یہ ٹاپ ٹرینڈ بند کے ختم بھی ہو گیا اور آپ نے کوئی اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا آپ کو ایکشن لینا چاہیے آپ ہندوستان کے وزیر آزم ہیں صرف ہندووں کے نہیں پورے ہندوستان کے وزیر آزم ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو بیمار رہتے ہیں ان سب کو پورے حقوق دینے آپ کو اسی لئے آپ کی ریاست آزاد ریاست تب کہلائے گی اور جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے وہ فنہ ہو جائے گا اس کی تو دنیا تو ہے ہی خراب آخرت بھی خرابی ہے اس گستاخ کو جو ہے سزا ملنی چاہیے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے یا کچھ لکھے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے خدارہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف مت دیں مسلمان ویسے ہندے سے بہت دکھی ہیں ہم بہت دکھی ہیں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جو سب کوئی دنیا میں جو ہے ان کو بھیڑ بھکنیوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے وہ دیکھ کے تو دل بہت تکلیف میں خدارہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخین مت کرے اللہ حافظ